یہ کچھ ٹائم پہلے میں نے آپ لوگوں کو دکھائی دیا اپنی ویورس کو یہ گاہیں اور وائٹ کلر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ایک اکباد کھانا ہے بڑا اور یہاں پر جی اسلام علیکم وحب اللہ ورکاتو آج بہت تائم بعد وہی کباد کھانا ہے اور اس میں ایک شوکین کی جو گائیں اس میں پالی ہیں اس طرف آیا ہوں ماشاءاللہ یہ کچھ ٹائم پہلے میں نے آپ لوگوں کو دکھائی دیا اپنی ویورس کو یہ گاہیں اور اس کے ساتھ بہت بڑا بچہ تھا اور ابھی ماشاءاللہ اس نے دوسرا بچہ دی آئی یہ دیکھیں کی ماشاءاللہ ریزن نسل کا ہے براؤن اور وائٹ کلر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ایک کباد کھانا ہے بہت بڑا بہت بڑا کباد کھانا ہے اور اس میں اس بھائی نے یہ رکھ ہوئے ہیں دودھ کیلئے اور اس کو یہ بوسا موسا دیتے ہیں اور یہ گائیں بڑا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھائی اور بھی برکت نے تو دودھ کیلئے رکھتے ہوئے ہیں گھر میں جو دودھ ہم لوگ بازار سے منگواتے ہیں تو یہ بھائی اپنے گائیں کی دودھ گھر لے جاتا ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور ویسی بھی اس جانور کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے تو آج یہاں پر آنا ہوا تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کر لی تو یہ ماشاءاللہ یہ لے کے ماشاءاللہ اور یہ بھی مجھے بچڑی لگ رہی ہے فیمل لگ رہی ہے مجھے میل ہے میل یہ میل ہے ماشاءاللہ 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 یہ ایک عبادتانہ ہے بڑا اور یہاں پر یہ آلا ہوا ہے اس کا بچہ ہے اور ساتھ میں کچھ مرغیا بھی ہیں کیونکہ سپیس ہے نا ان لوگوں کے ساتھ جب جگہ ہوتی ہیں تو پھر یہ چیزیں پالنی چاہیے اس کی برکت ہوتی ہے یہ لیکن ماشاءاللہ اپنے بچے بھی ہوئی اس لی مرغا ہے ماشاءاللہ تو یہ اپلوگو کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ویڈیو کو لایک کریں شیئر کریں اور میری شیمن کو بھی سبسکرائب کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو کیلئے اور گائیں اور بیلز وغیر کی ویڈیو کیلئے ہمارے چینل کو لایک کر سبسکرائب کریں تینکیو اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ